بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آج پوری ہو جائیں گی یعنی کہ دنیا کی تمام تنگ دستیاں تمام پریشانیاں تمام مصیبتیں ہر طرح کے مسئلے کا حل صرف ایک بار اس قرآنی صورت کو پڑھتے ہی ایک دن کا وزیفہ کرتے ہی حل ہو جائیں گی میرے بھائیوں صرف آپ نے آج چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن اس عمل کو کرنا ہے اس قرآنی صورت کو پڑھنا ہے آج تک آپ نے بہت سے وزیفہ کیا ہوں گے تسبیحات کی ہوں گی عمال کیے ہوں گے لیکن یہ وزیفہ چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن کا خاص عمل ہے یہ صرف ربی اول کی دوسری جمعہ رات کو کیے جاتا ہے جمعہ رات تو ہر افتے بعد آتی ہے میرے بھائیوں قبولیت کی گھڑیاں تو رمضان میں بھی آتی ہیں رجم میں بھی آتی ہیں چھبان میں بھی آتی ہیں محرم میں بھی آتی ہیں لیکن ربی اول کی جو چودہ تاریخ دوسری جمعہ رات ہے یہ ایسا قبولیت کا دن ہے یہ ایسا مانگنے کا دن ہے اگر کوئی بندہ اس ایک قرآنی صورت جو اللہ کی لادلی صورت ہے اللہ کی پیاری صورت ہے صرف سات بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سات آسمانوں اور زمینوں کے خزانے عطا فرماتا ہے آج کا وزیفہ میرا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی طلب رکھتے ہیں جو اولاد کے طلبگار ہیں جو قرض سے نجات چاہتے ہیں جن کے گھر سے بے سکونی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں سر میں درد رہتا ہے اکڑے اکڑے رہتے ہیں گھر میں دل نہیں لگتا کاروبار پر یا کام پر نوکری پر جانے کو دل نہیں کرتا یوں لگتا ہے کہ زندگی بے مقصد ہوگی ہے صبح اڑتے ہی کام پہ جاتے ہیں شام کو آتے ہی سو جاتے ہیں اگر آپ ان تمام کے تمام بے سکونی اور بے چینی کے جال سے نکلنا چاہتے ہیں ایک ایسی زندگی گزانا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں شامل حال ہو جائیں جس میں مانگنے والے کو اللہ جھولیاں بھر دیں تو آج ربی اول کی مہینے کی قدر کرنے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کون کا مہینہ سب سے عظمت و برکت والا ہے اللہ کے حبیب نے بتایا کہ ربی اول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار دن ہے سردار مہینہ ہے اللہ کے صحابہ نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اللہ کے حبیب نے ساری زندگی پیر کے دن کا روزہ رکھا تو اللہ کے حبیب نے بتایا کیونکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا اور ربی اول کے مہینے میں پیدا ہوا اس لیے میں ربی اول سے محبت کرتا ہوں اور پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ربی اول کی مہینے کو اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا اللہ نے اس مہینے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں شپا رکھی ہیں اس مہینے میں اللہ نے خزانوں کی برسات کر رکھی ہے جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے غلام بن کے بیٹھتا ہے فقیر بن کے بیٹھتا ہے بادشاہ بنا کے اٹھائے جاتا ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ربی اول کے مہینے کو لا پروائی میں گزارتے ہیں انہیں رشتہ داروں میں دوستوں میں یاروں میں بیٹھ کے گزارتے ہیں جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا کومتے ہیں یہ رشتہ دار یہ دوست آبا مشکل وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا اگر آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے آپ پر کبھی مشکل وقت نہ آئے اور اللہ کی غیب سے مدد ہو جائے آپ کے پاس خود کے اتنے اسباب ہوں کہ مشکل وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھلانا نہ پڑے تو آج ربی اول کی چودہ تاریخ ہے دوسری جمعہ رات کا دن ہے اللہ کے اس لادری صورت کو پڑھنا ہے اللہ کے دو اسم وارک کو پڑھنا ہے اور ایک قرآنی لفظ کو پڑھنا ہے آپ نے یہ تین عمال کرنے ہیں یہ چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن کا وزیفہ ہے ربی اول کی دوسری جمعہ رات ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو شخص ربی اول کے مہینے میں تیسے ربی اول سے پہلے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے گھر کے حالات کو بہترین بنانا چاہتا ہے ربی اول کا مہینہ تمام بینوں کو تمام بیٹیوں کو تمام بزرگوں کو تمام مسلمانوں کو ایک نئی زندگی کا موقع دیتا ہے کہ جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ربی اول کے مہینے میں حضور کی ولادت کے مہینے میں اللہ کے حبیب کی آمد پر خوشیہ منائی جاتی ہیں اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو شخص اللہ کی اس لادلی صورت کو سات بار پڑتا ہے اللہ نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے آپ بھی یہ چاہتے ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ ہمیں ایک نئی زندگی کا موقع ملے جس میں نہ کبھی جھکنا پڑے نہ ٹھوکری کھانا پڑے نہ غربت کا سامنا ہو اپنا کاروبار ہو گھر میں خوشحالی ہو گھر کے تمام افراد کامیاب ہو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا موقع ملے تو آج ربی اول کے چودہ تاریخ جمعہ رات کے دن اللہ کے اس لادلی صورت کو پڑھئے اللہ سے ہاتھ پڑھ کے مانگئے آپ اللہ کریم سے جتنا بھی مانگیں گے جیسا بھی مانگیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممگن بنائے گا آج انسانی اکلجستان کو ناممکن کہتی ہے آپ نے اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ رہا ہے میرا یقین ہے کہ اللہ کو جب بھی اللہ کے ناموں سے پڑھ جاتا ہے اللہ کے قرآنی الفاظ سے پڑھ جاتا ہے قرآنی صورتوں سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ غیب سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ کا کوئی نیک ولی کوئی بندہ آتا ہے دروازہ کھٹکٹا کے پیسے دے جاتا ہے یہ موقع سال بعد ملنا ہے اگر آج ربی اول کی چودہ تاریخ کو لا پروائی میں گزارا تو پھر ایک سال سوچنا پڑے گا سبجنا پڑے گا کہ کب قبولت کی گھڑیاں آئے کب وہ موقع ہے کب ربی اول آئے تو ہم اللہ کو راضی کر سکیں اللہ والو آج جس نے تین سے چار منٹ کا یہ وزیسہ چھوڑ دیا وہ اپنے پیروں پر پل ہاری خود مارے گا خدارہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین کامل سے کرنا ہے توجہ دھیان تلوسنیت سے کرنا ہے آپ جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے جیسا بھی مانگیں گے اللہ پاک جھولیے بھر بھر کے نوازے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے نبی مانتے ہیں اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ وزیس کا کسی صورت نہ چھوڑیے گا چاہے آپ انڈیا سے ہیں آپ سعودی عربیہ سے ہیں آپ بنگلہ دیش سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت امان جپان پاکستان یہیں بھی موجود ہیں آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں ربی اول پر یقین و امار رکھتے ہیں تو باوضو مسلم پر بیٹھ کر اللہ کی اس لادلی صورت کو پڑھیں اور مسلم چھوڑنے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کریں آج جو کوئی مقلوز ہے یہ نہ سوچیں کہ کرونوں کا قرض ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں قرض کیسے اترے گا قرض جیسی ددل سے نکلنے کے لیے ربی اول کی دوسری جمعہ رات کے دن حیرت کر کے بیٹھیں قرض کرونوں کا بھی ہوگا تو میرے بھائیوں اتر جائے گا آپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں ہر انسان کا اپنا مقصد ہے اپنی مصیبتیں پریشانیے ہیں جس کو جو چاہیے آج مانگ لیں پڑھنا کیا ہے کہ چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن باوز مسلے پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو بھی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں پڑھنا تین بار ہے ایک بات سواب کے نیے سے میرے صاحبی درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد آپ نے تین بات رودے پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے رودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اللہ سے تھوڑا نہ مانگئے گا آج اللہ کی محبوب کی آمد کا مہینہ ہے ربی اول کا مہینہ ہے ہر گڑی رحمتیں برکتیں چھمہ چھم بارش کی طرح برس نہیں ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار آعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے تین بات رودے پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے مقصد کی نیت کرنی ہے آنکھوں کو بند کر لیں یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں تصور میں ربی اول کی دوسری جمعہ رات کے دل روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے آعوذ اور تصمیح سے اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے شیطانی زمینی تمام کی تمام اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں تاؤز اور تصمیح پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے آپ نے یہ نام یقین کامل کے ساتھ پڑھنے ہیں یہ نام تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں نصیب کو کھول دیتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت ادا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کو مٹی میں کرنا چاہتے ہیں تو یا لطیفو پڑھئے گا اور اس کے ساتھ جب یا رضاقو کو پڑھا جاتا ہے تو رزق دولت اور شہرت مکنہ تیس کی طرح آپ کی طرف آتی ہے آپ نے آج رب کریم کے دو صفاتی نام یا لطیفو یا رضاقو کو پڑھنا ہے اللہ کے دو صفاتی نام ہیں یا لطیفو یا رضاقو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پھکارتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کی برکت و فضیلہ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے اللہ اپنے ناموں کے تفیل غیب سے رزق اور دولت کے انتظام کر دیتا ہے اور آج ربی اول کی دوسری جمعہ رات کے دن یا لطیفو یا رضاقو کو پڑھنے کی دیر ہے تا حیات چند مہینے چند دن نہیں بہت سے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہم جب تک وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں فائدہ ہوتا رہتا ہے چند دن کے بعد وظیفہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ پھر وہی پریشانیاں پھر وہی مصیبتیں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے کرنے کے بعد ہماری وظیفوں سے جان چھوڑ جائے پریشانیاں ختم ہو جائیں مصیبتیں ختم ہو جائیں تو آج ربی اول کی دوسری جمعہ رات کے دن آپ نے یا لطیفو یا رضاقو کو پڑھنا ہے ان دو ناموں کو پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کی رحمت و برکت سائی کی طرح شامل حال ہو جائے گی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ والے فرماتے ہیں کہ چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن جب وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے شرط یہ ہے کہ آپ وظیفے کو بتائیں گے طریقے سے پڑھیں بتائی کی ترتیب اور تعداد میں پڑھیں آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آج آپ کو مل کرے گا اسی ہزار حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ اللہ کریم سے ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں اللہ ہر ایک حاجت کو پورا کرے گا آپ نے یا لطیفو یا رضاقو کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا لطیفو یا رضاقو کو ملا کے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا لطیفو یا رضاقو ایک مرتبہ ہو گیا یا لطیفو یا رضاقو دو مرتبہ ہو گیا یا لطیفو یا رضاقو تین مرتبہ ہو گیا یا لطیفو یا رضاقو کو ملا کے پڑھنے میں میرے بھائیو کتنا وقت لگے گا میرا خیال ہے کہ آپ پندہ سے بیس سیکنڈ میں یا لطیفو یا رضاقو کو بیارہ بار پڑھ لیں گے اور میرے بھائیو یہ پورا مکمل وزیفہ جو ہے یہ صرف تین سے چار منٹ کا ہے اگر کوئی بندہ تین سے چار منٹ نکال کر چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن یہ وزفہ نہیں پڑا تاکہ پونہ سال خوشوں والا ہو جائیں تنگ دستیاں ختم ہو جائیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاری خود مانیں گے جو اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ کبھی تامیاب ہوئی نہیں سکتا لاپروائی سے نکلیں سستی اور کاہلی سے نکلیں پھر جا کے تامیابی ملتی ہے پڑھا جاتا ہے اور خاص اور مقمول دن میں پڑھا جاتا ہے جس طرح آج ربی اول کی دوسری جمعہ رات اور قبولت کا دن ہے یا لطیفو یا رضاقو کو آپ نے گیارہ بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر ماننی ہے دونوں کندوں پر فرشتے موجود ہیں نیکی کا فرشتہ بدی کا فرشتہ جو آپ دائیں کندے پر نظر مانیں گے نیکی کا فرشتہ یا رضاقو کو لکھے گا جب آپ بائیں کندے پر نظر مانیں گے تو بندی کا فرشتہ بھی یا لطیفو کو لکھے گا اور جب یہ فرشتے آپ کے نامہ عمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے جب آپ کا نامہ عمال پیش کیا جائے گا دونوں فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ تیرے بندے نے یا لطیفو یا رضاقو کو پڑھا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اسے میرے ناموں کی عظمت و برکت کے مطابق نوازو اس کی نسلوں تک خوشیاں خوشحالیاں بھلا دو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ آج چودہ ربی اول جمع رات کے دن یہ مزیفہ بتائیں گے طریقے سے پڑھیں لیکن جب آپ یہ مزیفہ پڑھیں گے نہیں آپ کہیں گے کہ بغیر پڑھیں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا میرے بھائیوں یا لطیفو یا رضاقو کو گیارہ بار پڑھ لیا اب آپ نے دوسر نمبر پر جو مزیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لادلی صورت ہے قرآن مجید کی پہلی صورت ہے قرآن مجید کی وہ طاقتور صورت ہے جسے پڑھنا نماز کی ہر رکت میں ضروری ہے جسے پڑھے بغیر نماز مکمل ہو نہیں سکتی جسے پڑھے بغیر آپ اللہ کو راضی کر نہیں سکتے آج ربی اول کی دوسر جمعہ رات کے دن آپ نے قرآن مجید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں اللہ کا شکر بھی ہے صبر کی تلقین بھی ہے سرات مستقیم کی تلقین بھی ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز پہشیدہ ہیں آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے یہ صورت آئیت تک جس نے پڑھی ہے جس مقصد کیلئے پڑھی ہے اللہ نے خیر و برکت عطا فرمائی اللہ نے خیر کے فیصلے فرمائے خیرے کثیر سے نوازا آج آپ بھی اپنے آنے والے کل میں خیرے کثیر چاہتے ہیں آپ بھی خیرے اور برکتیں چاہتے ہیں آپ بھی سکون اور برکتیں چاہتے ہیں تو آج ربی اول کی چودہ تاریخ جمعہ رات کے دن اللہ کی اس لادلی صورت کو صرف سات بر بڑھ کی دیکھے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ جو بھی مانگیں گے آپ جتنا بھی مانگیں گے آپ جیسے بھی مانگیں گے اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے دے گا اللہ خوشیاں تاہ فرمائے گا اللہ آسانیاں پتاہ فرمائے گا آپ نے صورت فاتح کو پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں الدینیہ کناعبدو وعیہ کنستائین احدن سرات المستقیم سرات اللذین عنامت علیہم غیر المعضوب علیہم ولد دولین آمین اس طرح سے آپ نے صورت فاتح کو ہاتھ کی اونیوں پر گن کے پڑھنے تصویر کے دانوں پر گن کے پڑھنے ڈیجیٹل تصویر جس پر نمبرنگ چلتی ہے جو فنگر میں پہنی جاتی ہے اس پر پڑھنے لیکن آپ نے پڑھنا صرف سات مرتبہ ہے اور سات پار صورت فاتح پڑھنے سے سات آسمانوں زمینوں کا رسک آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا وہ نوکری جس کے لیے آپ ٹھوکڑے کھاتے ہیں وہ اولاد جس کے لیے آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں دکٹر اور حکیموں کے بڑے بڑے کونسز کرتے ہیں امام کی چھوٹی ہو جائے گی وہ بیٹی ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان بیٹی ہیں آج ربی اول کی دوسری جمعہ رات کے دن سات بات صورت فاتح پڑھنے سے اللہ غیب سے اسبات ادا فرمائے گا اور جب اللہ راستے بناتا ہے پھر آپ کو ٹھوکرے نہیں کھانا پڑتی ہر شیخ خود چل کر آتی ہے جب اللہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھار کے عطا فرماتا ہے نہیں یقین آتا تو آج چودہ ربی اول جمعہ رات کے دن اللہ کے اس لادلی صورت کو پڑھ کے دیکھئے گا پہلے اللہ کے دو نام پڑھنے ہیں پھر اللہ کے اس ایک قرآنی صورت کو سات بار پڑھنا ہے پھر آج کا تیسرا اور آخری عزیفہ جسے سننے کے بعد جسے سمجھنے کے بعد آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ اس عمل کے کتنی طاقت ہے آپ نے آخر میں ایک قرآنی لفظ یا مصبیب الاسباب پر پڑھنا ہے یا مصبیب الاسباب کا مطلب ہے کہ اے اسباب بنانے والی ذات غیب سے رسک اور دولت عطا کرنے والی ذات اے غیب سے مشکل اور پرشانیوں کو ہٹانے والی ذات آج تک آپ نے سرک باتوں میں سنا ہوگا کس سے کہانیوں میں سنا ہوگا کہ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اللہ موجزات کرتا ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو موجزے ہوتے ہیں ناممکن ممکن میں بدل جاتی ہے آج ربی اول کے دوسری جمعے رات کے دن آپ نے یا مصبیب الاسباب کو ہاتھ کی عملیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنے ڈیجیٹل تسبیح کی اس لیے سفارش کرتا ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہوتا ہی کی گنجائش کم ہوتی ہے تسبیح کے دانوں پر بعض اوقات بندہ کم یا زیادہ پڑھ لیتا ہے جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ نے یا مصبیب الاسباب کو پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ملائزہ کیجئے یا مصبیب الاسباب ایک مرتبہ ہو گیا یا مصبیب الاسباب دو مرتبہ ہو گیا یا مصبیب الاسباب تین مرتبہ ہو گیا جب کوئی بندہ ربی اول کی چودہ تاریخ جمعے رات کے دن یا مصبیب الاسباب پڑتا ہے غیب سے اسباب کو پکارتا ہے تو پھر راستے بن جاتے ہیں میرے بھائیو اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابی کے طرف جاتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے غائبی مدد آتی ہے جب اللہ راستے بناتا ہے جب اللہ اسباب بناتا ہے تو پھر آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آتا ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جس کو میبو نہیں لگانا پسند کرتا اللہ نے اس کو میرا وسیلہ بنا کر میری مشکل پریشانی کو حل فرما دیا یہ اللہ کے موجزات ہیں اللہ کے رنگ ہیں اللہ جانے ہم تو صرف مانگنے والے ہیں ہم تو حضور کے غلام ہیں ہم جو ہی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے آپ نے یا مسبیب الاسباب کو میرے بھائیو اکیس بار پڑھنا ہے یعنی ٹونٹی ون ٹائم آپ نے یا مسبیب الاسباب کو پڑھنا ہے اور اکیس بار یعنی ٹونٹی ون ٹائم یا مسبیب الاسباب پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبہ کمنٹ سیکشن میں لاغوی لکھے گا پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی دودھ پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب آخر میں دودھ پاک کے بغیر کوئی بھی وزفہ مکمل ہو نہیں سکتا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے اگر آج اس موقع کو پا لیا اللہ فرماتا ہے موقع ہر کسی کو ملتا ہے جو موقع کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو لاپواہی کرتا ہے پھر وہ لوگوں کی محتاجی کرتا ہے آج موقع ہے قدر کریں آپ نے ان تین عمال کو اللہ والوں کے بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے اپنی منمانی کریں گے اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وزیفے کا فائدہ نہ ہوگا یہ تین عمال کرتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمالی ہے پھر زد کر کے مانگیں جو مانگیں گے اللہ پاک غیب سے اطاف فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہِ الائی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکیں بین مانگے اطاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو شیئر لادنی کیا کرو کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک دفعہ شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسے بہت سے بزائف بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے آخر میں تمہاں بین ویڈیو سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آواز کیا ہے جس میں روزانہ نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کسیت اداد ہوتی ہے اور جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی ہیں اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے بتائے گے وضائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعای کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حال ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائی ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائق بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے اور ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وستت اور کشاتگی کے لیے اللہ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں اپنا بہت سا خیال لکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھیں مجھتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کا ہوا